نگران وزیراعظم انوارالہ کاکر نے بجلی چوری سے متعلق آج اجلاس طلب کر لیا سپہر بارہ بجے وزارت طوانائی کے حکام کے ساتھ بیٹھک ہوگی نگران وزیراعظم کو بجلی چوری کے خلاف جاری کا روائیوں سے آگاہ کیا جائے گا غزہ کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس پاکستان کا جنگی جرائم پر اسرائیل کو کٹہرے ملانے کا مطالبہ اقوام متحدہ میں پاکستان سفیر منیر اکرم نے کہا کہ پاکستان مشکل وقت میں فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے اسرائیل نے غزہ میں پانی ایندھن اور خوراب کی ترسیل بند کر رکھی ہے اسرائیل غزہ میں جنگی جرائم کا مرتقب ہو رہا ہے اسپتالوں سکولز و کیا بمباری کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ادھر روس نے اسرائیل کے حق میں قراردات کو مسترد کر دیا اسرائیل فوری طور پر انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کرے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوتریس کا مطالبہ بولے غزہ میں بین القوامی قوانین کی واضح خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں فلسطینیوں کو چھپن سال سے نشانہ بنایا جا رہا ہے گوتریس کے بیان سے اسرائیل آگ بگولا اسرائیلی وزیر خارجہ نے گوتریس سے ملاقات منسوخ کر دی اسریفے کا مطالبہ تیل کی قلت نے پی آئی اے کا تیل نکال دیا مالی بہران قومی ائر لائن کو بھاری پڑھنے لگا آج مزید انچاس پروازیں منسوخ ملکی اور غیر ملکی مسافروں کے پریشانی کم نہ ہو سکی کراچی میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر بھاری جرمانوں کی تیاری ٹریفک پولیس نے کمر کس لی یکن نومبر سے پکڑ دھکڑ شروع ہو جائے گی جرمانوں کی فہرست جاری ون وے کی خلاف ورزی پر موٹر سائیکل سوار کو دو ہزار اور گاڑی کو تین ہزار روپے جرمانہ ہوگا ہیلمٹ نہ ہونے یا سگنل توڑنے پر پانچ سو ہیڈ لائٹ نہ ہونے پر آٹھ سو اور بینہ لائنس سنس ڈرائیونگ پر ہزار سے پندرہ سو کی پرچی کٹے گی غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے لیے ڈیڈ لائن میں صرف چھ روز باقی اکتیس اکتوبر تک پاکستان نہ چھوڑا تو کا روائی ہوگی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری گزشتہ روز مزید دو ہزار پانچ سو اٹھارہ باشندے اپنے ملک چلے گئے اور کرکٹ ورڈ کپ میں جنوبی آفریقہ نے بنگلہ دیش کو شکست دے دی کوئنٹن ڈی کوک کی ایک سو چوہتر رنز کی شاندار ایننگز ہینڈریز کلوسن نے نوے رنز بنائے میگا ایونٹ میں آج رسکلیلیا اور نیدر لینڈز مدد مقابل ہوں گے اسلام علیکم میں ہوں شہرام خالق ہیرلائنز آپ جان چکے ابھی اہم خبر یہ ہے کہ انتہا پسند ہندو ڈاکٹر کی مسلمانوں پر اسرائیلی حملوں کی حمایت اسرائیل فرسکین تنازے پر متعدد اسلام دشمن ہندو بھی کھل کر سامنے آگئے بہرین کے اسپتال میں تائینات ڈاکٹر سنیل راو کا اسلام مخالف اور اسرائیل کی حمایت میں بیان اسپتال انتظامیہ نے ڈاکٹر سنیل راو کو نوکری سے برطرف کر دیا معاملہ کیا ہے آپ جان لیتے ہیں اپنے نمائدے فیصل رضا سے فیصل بتائیے گا اس سوالے سے جی بلکل انتہا پسند ہندووں کے جانت سے اسرائیل کی مسلسل حمایت جو ہے وہ زور پکڑ چکی ہے انتہا پسند ہندو ڈاکٹر نے مسلمانوں پر اسرائیلی حملوں کی حمایت کر دی ہے اسرائیل کی غزہ کے مسلوم عوام پر جو ہے وہ دوزانہ کی بنیاد پر وحشیانہ حملے جاری ہیں اسرائیل فلسطین تنازے پر متعدد اسلام دشمن ہندو جو ہے وہ کھل کر سامنے آ چکے ہیں اور ان کی نیت کھل کر سامنے آئی ہے بہرین کے معروف ہسپتال میں تائنات ڈاکٹر سنیل راو نے اسلام مخالق اور اسرائیل کی حمایت میں بیان دیا اس نے کہا کہ مسلمان وحشی اور اسلام وحشیانہ دین ہے اسرائیل پر مسلمان حملوں میں جو ہے وہ ملوث ہیں فلسطینیوں کا خاتمہ کر دینا چاہیے ڈاکٹر سنیل راو کے اکاؤنٹ سے اس بیان کے بعد مسلمانوں میں شدید غم و غصے کا اظہار کیا گیا بعد ازہار بہرین کی اسپتال کی انتظامیہ کی جانب سے ڈاکٹر سنیل راو کے بیان کی مضمت اور لا تعلقی کا اعلان کیا گیا اور بہرین کے اسپتال نے ڈاکٹر سنیل راو کو نوکی سے برطرف کر دیا مسلمانوں کی جانب سے اسپتال انتظامیہ کے اس احسن اقلام کو سراہا گیا پہلے بھی کئی بار اسلامی موالک میں مقیم ہندووں کی جانب سے اسلام مخالف بیانات دیے گئے میئی دوہزار بیس کو متحدہ عرب امراض میں ایک ہندو شیف سٹور کیپر اور کیشئر کو سوشل میڈیا پر اسلام مخالف بیانات دینے پر جو ہے وہ نوکری سے نکالا گیا اپریل دوہزار بیس کو کوئیت میں ہندو انجینئر کو مسلمانوں کی صرف سوشل میڈیا پر بیان دینے پر جو ہے وہ نوکری سے نکالا گیا اور عالمی سطح پر ہندوستان کا اسلام مخالف جو چیرہ ہے وہ مکمل طور پر ایاں ہونے کے باوجود اندو انٹا پسند اپنی اسلام مخالف پالیسیوں سے بات نہیں آ رہے جی فیصل الرضا آپ کا شکریہ